ہیلو دوستو بیہار سماچار میں آپ سبی کا سواگت ہے دوستو آج کی اس ویڈیو میں بیہار کے تمام بڑی خبریں جو آپ کے لئے جروری ہے اسے دیکھیں گے تو فٹہ فٹ سے آپ سبی اس ویڈیو کو ایک پیارا لائی جرور کر دیں اور آپ بیہار کے کس جلے میں رہتے ہیں ساتھ ہی ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور بتائیں ساتھ ہی آپ کے مند میں اگر کوئی بھی سوال ہو تو آپ ہمیں نیچے کومنٹ کر کے جرور پوچھیں آج کی پہلے قبر سو تندرتہ دیوست پر سیم نیتیس کمار کا بڑا اعلان بیس لاکھ واؤ کو دیں گے روزگار اور نوکری ہر کسان کو ڈیجل سبسیڈی جہاں مکہ منترے نیتیس کمار نے گھوسنا کی ہے کہ بیہار میں بیس لاکھ واؤ کو نوکری روزگار دیں گے گادن میدان میں سو تندرتہ دیوست کے موقع پر راشتہ دھوج پارانے کے بعد مکہ منترے نے یہ اعلان کیا ہے مہا گڑ بندن سرکار کے گھٹن کی طورند بعد ہی انہوں نے یہ اعلان کیا ہے معلوم ہو کہ راجت نے دھوجر بیس کے بیتانسوہ چناؤ میں اپنی گھوسنا پتر میں یہ دعویٰ کیا تھا کہ سرکار میں آئیں گے تو دس لاکھ واؤ کو سرکاریں نوکری دیں گے مکہ منترے نے یہ بھی کہا کہ اب ہم لوگ ایک ساتھ ہے مکہ منترے نیتیس کمار نے یہ بھی گھوسنا کی ہے کہ گنگا پتھ کا وستار پشچی میں داناپور سے آگے آرہ تک تک تھا پورا میں دیدار گنج سے آگے بکتیار پور تک لے جائے جائے گا ورطمان میں دیگا سے پی ایم سیج تک گنگا پتھ کو جالو کیا گیا ہے آگے کا نیرمان کاری جاری ہے ساتھ مکہ منترے نے کہا کہ راج میں سوکھے کی ستیت بن ہوئی ہے اس کو لے کر سرکار نے کئی پحل کی ہے کسانوں کو سچائی کے لیے پرتی لیٹر ڈیجل پر پچھتر روپے کے انودان دیا جا رہا ہے اس کے علاوہ مکہ منترے نے اعلان کیا کہ جاتے آدھاریت جنگرنہ کی تیاری پوری کر لی گئی ہے جاتے آدھاریت جنگرنہ کی ساتھ ساتھ ہر پریوار کے آرثتی کی ستیتی کے بھی سرویکشن کرائے جائے گا باڑی خبر نیتیس کیبینیٹ وستار کے سرکار میں منتریوں کا فرمولہ تائی سی ایم ہاؤوس کو آر جیڈی کانگریس نے سوپی لیشٹ اسپیکر پر بھی سہمتی جہا نیتیس کیبینیٹ کا وستار آج یعنی منگلوار کو ہوگا رازوان نے ساڑھے گارہ بجے کا سمیں دیا ہے جیڈیو نے تا بیجے چودری کو آر جیڈی اور کانگریس نے سماویت مانتری کو سوچی سوپ دی ہے سوطر سے ملی رہی جانکاری کے انوصار کیبینیٹ میں آر جیڈی کی حصیتار یادک ہو سکتی ہے اسی بیچ بیہار ویدان سبہ میں ادھچ کا پد آر جیڈی کو اور ویدان پریشت میں سبابادی کا پد جیڈیو کو دینے پر بھی لگ بگ سہمتی بن گئی ہے آپ کو بتا دے کہ آر جیڈی کی اور سی بیدان سبہ ادھچ کے لیے آوات بیہاری چودری کا نام سب سے آگے چل رہا ہے آر جیڈی نے اس پد کے لیے انہیں چنان بھی لڑوایا تھا وہیں بیدان پریشت میں سبابادی کے لیے جیڈیو کی اور سی پروفیسر رام وچن رائے کا نام آگے چل رہا ہے باڑی خبر مانتری منڈل ویستار سے پالے کانگریس میں مچہ دھماستان ویستار سے پالے بیہار کانگریس میں دھماستان مچ گیا نیتیس کیبینٹ میں کانگریس کوٹے سے منتریوں کی کم سنگھا کو لے کر کارکرتاؤں نے پردیس ادھچ مدن مہن جھا کے قلاب جمکر ناریبازی کی وہیں کانگریس ویدھائیک اور بیہار پرباری بھاکت چران داس کو لے کر کانگریسوں نے اپاتی جنک سبدوں کا بھی استعمال کر دیا بتائے گیا کہ منتری منڈل کے بیستار کو لے کر سموار کو پڑھنا کے صداقت آسرم میں کانگریس کے کارکرتاؤں نے پردیس ادھچ مدن مہن جھا کا بیرود کرنا شروع کر دیا ہے گسائی کارکرتاؤں نے کہا کہ منتری منڈل میں سمان جنک جگہ نہیں ملی گے تو ہم یہاں برداس نہیں کریں گے ہم کسی بھی حال میں پانچ سیٹ چاہیے ماغڑ بندن کے ساتھ رہیں گے لیکن منتری منڈل میں سامل نہیں ہوں گے بتائے جا رہا ہے کہ اس دوران کانگریس کے پردیس ادھچ مدن مہن جھا کو پارڈک کاریالے سے خدیڑ کر بھگائے بھی گیا باڑی کبر نتیش کبینٹ بیستار میں نہ مدن مہن جھا نہ آجیت سرما کانگریس سے دلیت اور مسلمان بنیں گے منتری جہاں بیہار میں منتری منڈل کا بیستار منگلوار یعنی آج ہونے والا ہے سبی کی نگاہے اسی پرے کے جڑیو آر جڈیر کانگریس سے کون کون منتری بنے گا اسی بیچ اٹکلو کا بھی باجار گرم ہو گیا ہے کبر آ رہے کہ کانگریس کورڈے سے کیول دو ہی نیتا منتری بنیں گے اور وہ بھی ایک الپ سنگک سماج تو دوسرا دلیت ورگ کا ہوگا حالانکہ راج نتیش سمبھاؤنوں کا کیل اور کسی کے بارے میں بھاوی سوانی کرنا صحیح نہیں منا جاتا ہے کانگریس کے بیہار پر بھارے بھاکت چرن داس نے ریوار کو کہا ہے کہ 16 اگست کو نئے منتری کو سپت ہوگی نیتیش کیبینیٹ میں کانگریس کے تین منتری سامل ہو گے وہی اٹکلو کے انصار نیتیش کیبینیٹ سے کانگریس کوڈے سے کیول دو ہی منتری سامل ہو گے مہاگڑ بندن کی نئے سرکار میں ساماجک سنتولن کا بنائے کے لیے تیہ ہوا ہے کہ کانگریس کا ایک منتری علپ سنگکک سے تو دوسرا دلیت جاتی سے ہوگا وہی باڑی خبر نیتیش کیبینیٹ کے کول 31 منتری آج لیں گے سپت جیہا بیہار میں نے سرکار کے گھٹن کے بعد کیبینیٹ ویستار کو لے کر ایک بڑی اور تاجہ خبر سامنے آ رہی ہے راج بہن کو سپت گرہن کے لیے سرکار کی طرف سے جو لیشٹ سوپی گئی ہے اس میں کول 31 لوگوں کا نام بتایا جا رہا ہے سوٹروں کے حوالے سے جو خبر آ رہی ہے اس کے مطابقین سب 31 مدواروں کو فون کول جانے کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اندوستان عوام مورچہ کی طرف سے پورو مہک منتری یہ طرح ماجک کے بیٹے اور سمن کو سپت کے لیے فون کول بھی آ چکا ہے اس کے جانکاری میڈیا کے پاس پہنچی ہے اس کے علاوے آج جڑے کوٹے کے دوسرے چہرے کو بھی فون جانے لگا ہے جنہیں آج منتری پت کی سفت لینی ہے باڑی خبر ناراج جگدانان سنگھ کو تجسوی اور لالوں نے منائیا بیٹے سودھانکر سنگھ بنیں گے منتری جیہاں نے تیس کیابنیٹ میں راجت پردیس دچ جگدانان سنگھ کے بیٹے اور رامگر سے بیدھائک سودھانکر سنگھ کا منتری بننا لگبکتہ ہی ہو چکا ہے سودھانکر سنگھ راجپوت کوٹی سے منتری منڈل میں سامیل ہو رہے ہیں تو راجت کے آنے راجپوت نتاؤں کے دعویداری ختم ہوتی نجر آ رہی ہے کافی مان منوول کے بعد سودھانکر سنگھ نتیس کیابنیٹ میں منتری بننے کے لیے راج ہوئے ہیں حالانکہ ابھی تک یہ کیوال آٹکلے ہی ہے اور راجنیتک سمبھاؤنوں کا کھیل ہے نتیس کیابنیٹ میں کون کون منتری بنے گئی ہے تو آج گارہ بجے کے بعد ہی پتہ چلے گا باڑی خبر کانگریس کے آفاق آلہ مراری گوتم بنے گے منتری پاڑے میں بوال بھکتہ چرانداز کے کلاب ناریبا جی جیہاں مہا گڑواندن سرکار کے منتری منڈل بستار سے پالے بیہار کانگریس میں گھماہزان مچ گیا ہے نتیس کیابنیٹ میں کانگریس کوٹے سے منتریوں کی کم سنگھا کو لے کر کارکرتاؤں نے پاڑنا کے کانگریس اوپیس میں جم کر بوال کیا کانگریس ویدھائک اور بیہار پروارے بھکتہ چرانداز کے کلاب جم کر ناریبا جی مدادی کی نتیس کیابنیٹ میں کانگریس کوٹے سے دو منتری آفاق آلم اور مراری گوتم سامل ہوں گے مدادی کی چوبیس گنڈے پالے تک مدن مہنجھہ آجیت سرما راجیس رام اور سکیل احمد خان کے منتری بننے کے چرچہ تھے مانا جا رہا ہے کہ جیسے اس وموار کو آفاق آلم اور مراری گوتم کا نام فائنل ہوا ہے ان کے سمر تک بڑکڑے اور کانگریس دفتر میں جم کر بوال کرنے لگے جانکاری کے انصار کانگریس کاریالے میں سوطندرتہ دیوست کے موقع پر جھنڈہ فرانے پہنچے بیہار پرواری بھکتہ چرانداز کا کرکرتاؤں نے ویروت کی اور جم کر ناریبازی کی گسائی کرکرتاؤں نے کہا کہ منتری منڈل میں سمان جنہ کا جگہ نہیں ملے گی تو ہم یہ برداس نہیں کریں گے ہمیں کسی بھی حال میں پانچ سیٹ چاہیے باڑی خبر سیم نتیس کے اعلان کو تجسوی نے اتحاسک فیصلہ بتایا کہ بیہار کا سپنا کرنا ہے ساکار جہاں موقع منتری نتیس کمار نے گاندھے میدان سے اعلان کیا ہے کہ واو کو دس لاکھ نوکریوں کے بعد دس لاکھ اترکت نوکریہ دوسری آئین بے باستہوں سے دی جائے گی اس پر ڈیپٹی سیم تجسوی آدب نے اپنی پرتکریہ دی ہے انہوں نے کہا کہ یہاں ایک اتحاسک فیصلہ ہے جنتہ کی اصل مدہ اہی ہے کہ بیہار کے ہر ایک نوجوان کے دل میں جو امید اور خواہیس تھی ہم لوگ ساتھ مل کر اس پر کام کر رہے ہیں ڈیپٹی سیم نے کہا کہ جنتہ کی اصل مدہ پر چرچہ ہونے چاہیے سیم نتیس نے جو اعلان کیا ہے اس پر چرچہ ہونے کی جورت چار پانچ دنوں سے سب لوگ کر رہے تھے کہ آپ نوجوانوں کو کب روزگار دیجئے گا آج سیم نے گاندی میدان سے اعلان کر دیا ہے اس سے بڑا اب کیا ہو گا انہوں نے گوشنا کیا ہے کہ ہم لوگ ساتھ مل کر دیواؤ کو نوکری دینے کا کام کریں گے باڑی کبر بیہار میں بیکا سات کڑو روپے سے ادھک کا تیرنگا مانگ پوری کرنے میں چھوٹ گیا پسینہ جیہا آج ادھک کے امریت مہتصو کے اوسر پر ہر گھر تیرنگا کائر کرم اس احیان کے دوران تیرنگا کی دھوم رہے اس احیان کے دوران ایک سلے کر چودہ اگست تک خادی گرام اوڈیوگ آیوگ خادی بوڑ ایبا مبیبین سنسطانوں کی اور سے لگ بگ سات کڑوڑ کی تیرنگ کی بیکری کی گئی ہے کیول خادی گرام اوڈیوگ آیوگ نے چھو کڑوڑ روپے سے ادھک کی تیرنگ کی بیکری کی ہے اس کے علاوہ خادی مال میں بھی دس لاکھ سے ادھک کی بیکری کی گئی ہے پردیس میں کول چوراسی سنسطانوں میں اپنے اس طرح سے تیرنگ کی اپورتی کی ہے کئی علاقوں میں تو باجار میں تیرنگ کی انوپ لبدہ کی چرچائی انٹرنیٹ میڈیا پر وائرل ہوتی رہی ہے باڑی خبر بیہار میں مانسون نے پھر پکڑا جور پٹنا سمیت چودہ جلوں میں بارس کی سمہونا اگلے دو سے تین گھنٹوں میں کچھ جگہو پر مسلدھار بارس میں ہلکی آندھی کے ساتھ اچھی بارس ہونے کی سمہونا جتائی گئی ہے انہی جلوں میں آکاسی بجلی گرنے کی بات کہی ہے موسم بیبھاگ نے اگلے دو سے تین گھنٹوں میں سارن مجھپرپور دربنگا اور مدوبانی میں میک گجن کے ساتھ بارس کا پرانمان لگایا ہے وہیں موسم بیبھاگ نے صوبے میں چودہ جلوں میں بادل چھانے کے ساتھ ہلکی آندھی اور پانی کی امید جتائی ہے پٹنا سمیت بھوجپور بکسر کیمور رہتاس اور انگاباد ارول گیا نوادہ نالندہ جہاناباد بیگو سرائے لکی سرائے اور سیکھپورا کے علاقوں میں بارس کی پرول سمہونا ہے باڑی کبر سرکار بدلتے ہی پاور میں بہوبلی آنند موہن کوڈ میں پیسی کے بعد پریوار سے ملے سمرتکوں کے سنگ بیٹھک کی چھے پولیس والے سسپینڈ جہاں بیہار میں سرکار بدلتے ہی باہوبلی آنند موہن پاور میں دکھ رہے ہیں سہرسہ سے وہ پولیس کے پہرے میں پٹنا کوڈ میں پیسی کے لیے آئے تھے لیکن پیسی کے بعد واپس سہرسہ جیل جانے کے پہلے اپنے پارٹلی پوترہ والے گھر پہنچ گئے یہاں وہ اپنے پریوار سے ملے اور سمرتکوں کے ساتھ بیٹھک بھی کی جانے کے دوران وہے کھگڑیا کے سرکٹ ہاؤس رک گئے جہاں راجت کے نتاؤں سے لمبی باچیت کی اور رات میں ٹھرے بھی تھے ساتھ انہوں نے نتاؤں کے ساتھ سیلپی بھی لے اس کی تاثر بھی وائرل ہوئی ہے اس کے بعد بوال مچ گیا ہے آپ کو بتا دے کہ IPS لیپی سنگھ نے چھے سوالوں کو سسپنڈ کر دیا اس کے ساتھ اس پورے ماملے کی جاج کی بات کہی ہے کلیکٹر کی حتہ کے ماملے میں بہوبلی آنند موہن امرکید کی سجا کٹ رہے ہیں ان کے پتنی اور بیٹا آر جیڈی سے ہیں بیٹا چیتان آنند سیور سے بیدھائک ہے بڑی خبر لالو یادو کا پڑنا آنا کینسیل منتری منڈل وستار میں آر جیڈی سپریموں کی سامیل ہونے پر سنسائے جہاں نتیس کے منیٹ کا وستار منگلوار یعنی آج ہونے جا رہا ہے اسی بیچ آر جیڈی سپریموں لالو یادو کو لے کر ایک بڑی خبر سامنے آ رہی ہے سموار کو لالو یادو کو پڑنا آنا تلیکن آر جیڈی سپریموں کی طبیعت صحیح نہیں ہونے کی قارن وہ آج نہیں آ پائے پڑنا میں منگلوار کو ہونے والے سپدگرن سماروں میں لالو یادو سامیل ہونے پر فلال سنسائے برقرار ہے بڑی خبر سیوان میں راشت دھوجی کا اپمان سرکاری اسکول میں بینا اسوک چکر تو پانچائد بھون میں اُلٹا فہرائے گیا تیرنگا 26 ستندرتا دیوس کے موقع پر دیس بھر میں تیرنگا فہرائے گیا وہیں سیوان میں ایک نہیں بلکہ تین تین جگہ راشت دھوجی کا اپمان ہوا ایک سکول میں بینا اسوک چکر کے ہی راشت دھوجی کو پہرائے گیا وہیں ایک پانچائد بھون پر اُلٹا تیرنگا فہرائے گیا یہی نہیں جلے کے ربی جی آر کولیج میں جھنڈوں طولن کے بعد سہی تیرنگا جمین پر گر گیا لیکن اس پر کسی نے دھیان نہیں دیا اس کے ویڈیو سامنے آیا ہے گرامینوں کا کہنا ہے کہ اسکول کے سکچک کو اس بات کی جانکاری تھی کہ اس جھنڈے میں اسوک چکر نہیں ہے پلال آروپی بردان ایدابک سے پرواری جلہ سکچک پتادکاری پونم کمار پشٹی کرن مانگ کی ہے دوسرا ماملہ دروندہ پرکھن کا یہاں پانچائد بھون پسیورڈ میں اُلٹا جھنڈا فہرائے گیا اس ماملے میں بھی سمدھت آروپی پر اس پشٹی کرن کی بات سامنے آئی ہے باڑی کبر باروی پاس کے لیے بیہار میں نکلی بھرتی 53,000 ہوگی سیلری جانے کیسے ہوگا آویدان جہاں بیہار سینٹرل سیلیکشن بورڈ آب کانسٹیبل کے دوارہ پروہیبیشن کانسٹیبل کے پدو پر بھرتی کے لیے نوٹی پی کسن جاری کر دیا گیا ہے بورڈ نے آویدان کی پرکریہ 13 اگز سے سرک کر دی ہے پرچہ میں سامنے کی اچھوکور یوگو مدوار csvc کا دکاریک ویب سائیڈ csvc.bihar.nac.in پر جا کر آویدان کر سکتا ہے آویدان کرنے کے انتیم تاریخ 13 ستمبر رکھی گئی ہے بیباگ کے دوارہ کول 76 پدو پر ریکھتی نکالی گئی ہے آویدان کرنے والے چھاتروں کو 12 پاس ہونا جاری رہے اس کے ساتھ ہی ان کی عمر 18 ورس سے ادھک ہونے چاہیے اور ان کے بڑی کبر نیو جان آلائی بھاگلپور میں منگلوار کو لگے گا جوب 25,000 روپے تک ملے گا بیتن جہاں بیہار سرکار کے سرم سانسادن ویباگ واوو کے لئے روزگار کا اوثر نیا اوثر لے کر آیا دراصل آج یعنی 16 اگست کو اوار پردیسک نیو جان آلائی بھاگلپور کے پرانگن میں ایک دیوہ سیا جوب کیمپ کا اجن کیا جائے گا جوب کیمپ میں اور ورد دھارہ ایگرو پرائیوٹ لیمیٹیڈ پورنیا سمیت میوین کمپنیوں میں آنے کی سمحاؤنا ہے کیمپ میں 20 سے 35 سال کی بیروزگاروں کو نوکری دی جائے گی ان پادوں کے لئے چینی تیباوو کو 72 روپے سے لے کر 25,000 روپے تک بیتن یوگتہوں کے انصار دیے جائیں گے جانکاری کے لئے بتا دے کہ جوب کیمپ صبح 11 بجے سے دوپار 3 بجے تک چلے گا جوب کیمپ میں بھاگ لینے والے ایوہ آج منگلوار کو اپنا بائیو ڈیٹا فوٹو سیکچنک پرمان پتر اور نسیس کا پنجین نمبر لے کر آنا ہے آج کے لئے بس اتنا ہی اسی طرح بیہار کے ڈیلی نیوز دیکھنے کے لئے آپ اماری چینل کو ضرور سبسکرائب کریں